اسلام علیکم مارکٹ بوائے کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید تو آج کی ویڈیو میں وانس اگل اورنگ برینڈ اوریجنل نیا والیم والیم نمبر چودہ آ چکا ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں الحمدللہ ہم گریگولر اورنگ آپ کو دے رہے ہیں ایک ماہ پہلے ہم نے اس کا کٹرائی کا والیم دیا تھا والیم ایڈ تھا یا ٹین تھا ایسنگ اس کے بعد بیچ میں ایک دو ٹو پیس کے آئے تھے والیم وہ بھی آپ کو دیا تھا شیمبریک آیا تھا وہ ہم نے آپ کو نہیں دیا تھا لیکن آج پھر کٹرائی کا والیم آیا ہے کٹرائی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ کسٹمر نے یہ اپسان کی ہے اور ریبنور ہر کسٹمر بھی بائے کرتا ہے زیادہ بتانے کی ڈیٹیل بھی نہیں بڑھتی اوریجنل برینڈ ہے کوئی رپلیکہ نہیں ہے وہی ہے جو پچھلا ریٹ تھا والیم کا اورنگ کا کٹرائی کا والیم آج آ چکا ہے والیم نمبر چودہ ویبسائیڈ پیسنگ 38-50 یا 37-50 اس کی ریٹیل پریز مینشن ہوگی وہ آپ چیک کر لیں اگزیکٹ مجھے پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ والیم اپ ڈیٹ ہو گیا ہو آج یہاں کر لیا ہے تو آج دس پیس کا یہ والیم ہے اے بی کیٹاگری کے ساتھ آپ پانچ لے سکتے ہیں فرسٹ والے پانچ یا سیکنڈ والے پانچ فیبریک کوئیٹی پتا لوں کٹرائی کے اوپر ہے بینٹر کولیکشن ہے سب سے فائن کوئیٹی اس وقت کٹرائی میں اورنگ نے بنائی ہے کیونکہ ان کا ٹروزر ویئر جیٹ فیبریک پہ ہے شرڈ ویئر جیٹ پہ ہے اور ڈگٹا ویئر جیٹ ہے ڈیجٹل پرنٹ کے اوپر ہے ڈیزائن بہت اچھی ہیں آج کے والیم کی بھی ڈیزائنگ بہت اچھی ہے جس طرح بیلے ڈیزائنگ اچھی آ رہی ہے الحمدللہ زیادہ تر ہمارے ہر کسٹمر کسٹمر مانگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی کافی اچھا سیل ہوتا ہے فیبریک کوالٹی بہت اچھی ہے اب یہ آپ کو سنگل بہ سنگل دکھاتا ہوں اوپن کر کے ٹوٹل دس پیس کا والیم ہے نیا والیم ہے روپیڈ کا والیم نہیں ہے ڈیزائنگ ساری نہیں آئی ہے اس دفعہ اورنگ برینڈ کا والیم نمبر چودہ سپیریئر کا ٹرائی جس کا انہوں نے نام رکھا ہے اوپر والی اے کٹیگری نیچے والی بی کٹیگری ڈیزائن آؤٹ کلاس پانچ بھی سین پرائس پہ مل جائیں گے بے شک دس پیس آپ لے لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے فرسٹ آرٹیکل انشاءاللہ بھی آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں گا ڈیزائن بہت اچھی ہے پھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب ہرسٹ جو ڈیزائن آؤپن کر رہا ہوں یہ تو پرسنل مجھے بڑا پسند ہے ڈیزائن جو فرسٹ پہ اوپن کر رہا ہوں دیکھیں ڈیزائن کلر سکیم ہر چیز آؤٹ کلاس کٹرائی کے اوپر ہے ونٹر کلیکشن اوریجنل پیکنگ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل اورم وغیرہ کی پیکنگ سٹیمپ وغیرہ بھی آپ کو سب کچھ ملے گا فرسٹ آرٹیکل آپ کو اوپن کر کے دکھا رہا ہوں ڈیزائن کلر سکیم انشاءاللہ آؤٹ کلاس ہوگی فرسٹ آرٹیکل کی آپ فرنٹ سائٹ دیکھ لیں یہ اس کی فرنٹ سائٹ ہے اچھا اس کے ٹو پیس میں ایک دو ایشو آئی تھے کسٹمر کہہ رہے تھے کہ کپرے میں کان بہت زیادہ ہے لیکن وہ کٹنگ میں بات نکل گیا ہوگا تھری پیس میں نہیں کبھی اس طرح کا ایشو آیا تو یہ فرسٹ آرٹیکل کی فرنٹ سائٹ کیونکہ وہ مرینہ تھا مرینہ بھول اس میں ان کا ایشو آیا تھا لیکن وہ کلیم بل ہی بات نئی تھی اس کا کیونکہ بہت زیادہ تھا وہ کٹنگ میں کلیر ہو گیا تھا فرسٹ آرٹیکل کی فرنٹ سائٹ سٹیمپ اگر آپ کو اور ان کی اس کے اوپر لازمی ملے گی اور اس کے بعد آپ اس کی یہ بیک سائٹ دیکھ لیں ڈیجٹل پرنٹ کے اوپر بیک سائٹ اور بیچے آپ کو بازو مل جائے گی پلین اس کے ساتھ آپ کو ٹروزر ملے گا ٹروزر کی کوائیٹی بھی آپ کو دکھاتا ہوں کٹرائی کے اوپر ٹروزر ایر جیٹ فیبرک کا فیبرک جو ٹروزر کا لگاتے ہیں سیم شرٹ والا فیبرک آرگوس لگاتے ہیں ایر جیٹی اور ایر جیٹ فیبرک کے اوپر یہ آپ کو ڈیجٹل پرنٹ کا ٹرائی کا ڈبٹا ملے گا بیٹر پلیکشن بڑی ڈیسنٹ چیز ہے یہ اس کا ڈبٹے کا ڈیزائن بھی آپ چیٹ کریں اور یہ اس کا ڈبٹا یہ نا میں آپ کو بات بتا ہوں آپ اس کی پیڈیا پہ ایک دفعہ نوڈ کر لیں ریڈ ہمارا سپر اول سے ہے جدر سے مزیب ہوا کلیں یہ ایلہ ابھی مجھے لفظ پڑا جا رہا اس نام سے ان کی بھی یہ سیریز چلتی ہے تو اس دفعہ سپیریون میں انہوں نے اس چیز کو ایڈ کیا ہے بائی اورنگ اوریجنل سٹیمپ بھی ساتھ میں آپ کو یہ ہی ملے گی اس میں انیس بیس بھی انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا تو اورنگ برینڈ ایک کا فرسٹ آئٹیکل یہ ہو گیا سیکنڈ آئٹیکل آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں الحمدللہ لون بھی ہم نے ان کی کافی سیل کی ہے ابھی ہم بینٹر بھی ان کا سیل کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ ریگلر چلے گا ہمارے ساتھ آگے ان کی جو آ رہے ہیں گرمیوں میں لون بغیرہ وہ بھی آپ کو ریگلر دیں گے مین شیڈ جو بلیک اپن کر کے دکھاتا ہوں ڈیزائن دیکھیں کتنا خوبصور دے انشاءاللہ ڈیزائنگ بہت زبردست ہے سار یہ آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گا آل موسٹ مجھے بھی کمپلیٹ نہیں پتا یہ آٹھ میٹر کا ایک سیل کا سوٹ ہوتا ہے تو اگلہ آئٹیکل آپ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ سائٹ جنہوں نے پہلے بائے کیا ہے ان کو کوالٹی کا اندازہ ہوگا یہ اس کی فرنٹ سائٹ ساتھ میں زافی پیچ بھی ہے جو آپ اس کے ڈیزائنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بیک سائٹ نیچے آپ اس کے بازو دیکھ لیں اور ایک جٹھ فیبرک کٹرائے کے اوپر یہ والیم ہے اور رنگ کا یہ اس کا ٹروزر کی فیبرک بھی آپ دیکھ لیں اور یہ اس کے ساتھ آپ اس کا دپٹہ بھی دیکھ لیں سیم وہی پرائز ہے جو پچھلے دو والیم آپ نے سیل کیے ہیں دو والیم ہی سیل کیے ہیں کٹرائے کے سیم اسی پرائز میں یہ والا بھی والیم آئے جن کسٹمر کو پرائز کا اندازہ ہوگا اندازہ کر دی ہوگا باقی ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے پی ڈی اپ بغیرہ شوٹ بغیرہ ہوگا ہے وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں آپ ہمیں وٹس اپ پر میسی کر کے اورنگ برینڈ کا پی ڈی اپ کہہ کے ہم سے لے سکتے ہیں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں ڈارک کلر سکیم آئے ڈارک کلر سکیم میں اگر بعض دفعہ شلنگ کر کے کلر اترے وہ یہ نہیں ہوتا کہ شوٹ خراب ہے وہ یہ سیل ہوتا ہے کہ کیمیکل ہوتا ہے وہ اترتا ہے اگر کلر لائٹ ہو جائے دب پر جائے کوئی مسئلہ بنے سوٹ واپس ہوتا ہے کلر مکس ہو جائے فیڈ ہو جائے اس کا مطلب ہے کلر خراب ہے بعض دفعہ ڈارک کلر کا کیمیکل اترتا ہے فیبرک دیکھیں ٹروزر کا تو بعض دفعہ ڈارک کلر جو ہوتا ہے اس کا کبھی گوار کلر نکل آتا ہے فسٹ شرین کے اوپر بعد میں وہ بھی نہیں نکلتا لائننگ میں ڈبھٹا بنایا ہوئے اگلا کلر یہ بھی کلر انہوں نے فرس ٹائم بنایا ہے اس سے پہلے یہ بھی نہیں آیا تو یہ بھی کلر آپ کو میں نے آپ کے ساتھ ہی دیکھنا ہے لگ تو کافی خوبصورت آئے تو یہ بھی ٹوٹل آج دس پیس کا وارنگ کا یہ ڈزائن چیک کریں اچھا اورنگ کا یہ والا جو تھیم ہے نا یہ آپ اس کا الیکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ تھیم بہت چل گیا ہے کہ گلا پرنٹیڈ ساتھ میں آل آور فرنٹ دامن پرنٹیڈ یہ والی چیز اس والیم میں بھی انہوں نے نا کم سے کم اس والیم میں یہ آپ چیک کریں گلا پرنٹیڈ آل آور یہ آپیاں بھی یوز کرتی ہیں تھوڑی زیادہ ایج والی جو ہے وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کی بیک سائٹ بھی حاصل ہو آپ کو تو یہ چیز کافی چاہ رہی ہے اس والیم میں بھی انہوں نے پانچے آرٹیکل اس کٹیگری میں بنائے ہیں اور کسٹمر لائٹ بھی کرتا ہے یہ اس کی شہر ہر برینڈ کا اپنا تھیم ہے جس وہ اپنے کسٹمر سے فیڈبیک لیتا ہے اور اسی فیڈبیک پہ وہ برینڈ پھر آگے ورکنگ کرتا ہے تو یہ اس قدرہ دھبٹا چیک کریں آپ بہت خوبصورا ڈزائن ہے اور کلر نیا ہے فرس ٹائم کلر ہے اس سے پہلے نہیں آیا سینٹر پلو بنا ہوا ہے سینٹر سے آپ کو آل آل آور سٹائل ملے گا دھبٹا ہوا دھبٹوں کی میں نے ہر دفعہ طریق کیا اور ان کے جتنے بھی مولینے مارتے ہیں دھبٹوں میں وہ خاص طور پر توجہ رکھتے ہیں کنٹراس بنانے میں پلو بنانے میں ہر چیز میں وہ دھبٹے میں پورے ماہر ہیں سوٹ کے ساتھ دھبٹا کنٹراس کر کے لگاتے ہیں سوٹ میں پوری ایک دیشن سینٹی آجاتی جس طرح وہ سینٹ ہے اس کا اگلر زائن لائٹ پنک کلر سے پیش سکتے ہیں ساتھ میں یہ اس کی فرنٹ سائٹ اضافی پیچ بھی دیا گیا ہے پرنٹڈ گلہ آلوان سٹائلہ زیادہ تر پرنٹڈ گلوں کے ساتھ اور تھیم ماشاء اللہ آنٹ کلاس آرٹیکل نمبر 5 دکھا رہا ہوں اورنگ برینڈ کا یہ اس کا کٹرائی کا ٹروزر اور کٹرائی کا اس کے ساتھ آپ کو دھبٹا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے دھبٹا دھبٹوں کے تھیم یہ نام دلیلہ ان کے کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتے بلکل ڈیفرنٹ تھیم کے ساتھ چلتے ہیں ابھی اس میں اس نے فرنٹ پہ رویل بلو یوز کیا ہے دھبٹے میں ساری رویل بلو لائننگ یوز کرتی ہے اور ٹو سیٹ چھوٹا بارڈر دے بھی ہے اگلا کلر آرٹیکل نمبر 6 یہ والا دنائی بھی پورے والیم کی جوان ہے تو جس طرح آپ نے فرسٹ میں بلیک ڈالا تھا تو بھی کٹیگری میں ہم نے یہ کلر ڈالا ہے تو جو اے بھی کٹیگری ہم بناتے ہیں پوری دس پانچ دس منٹ ڈاکٹری کر کے بناتے ہیں تاکہ کلر سکیم اگر پانچ پیس بھی لے رہا ہے اس کو کلر سکیم پوری اچھے والی جائے دوسری کلر سکیم نہ جائے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ پرنٹیڈ گلے کے ساتھ یہ والی کلر اچھا ہے نیا کلر ہے بیک سائیڈ نیچے آپ بازو دیکھ سکتے ہیں سنگل بائی سنگل سوٹ انشاءاللہ ہم آپ کو اپن کر کے دکھائیں گے پانچ سوٹ بھی آپ کو مل جائیں گے سپر ہول سیل پر ریڈ پر ایک اور بیکر ڈیفرنٹ ہی آئے گا یہ آپ کئی سے چیک کر دیکھیں دوبٹے کا سٹائیل دیکھیں وہی پلو سٹائیل سینٹر میں آلوور سٹائیل ماشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے برینڈڈ چیز ہے تین تین ازار پر 32 میں لوگ یہ سون بیچ رہے ہیں آپ اتنے کا نہ بیچیں اٹھائیس سو سے کم نہیں نہ بکتا اگر آپ کا ستائیس سو کا بھی نہیں بکتا تو پھر یہ بائی ہی نہ کریں پھر آپ نے برینڈ کے ساتھ زیادتی کر نہیں ایک چیز کا ریڈ نکلا ہے اوپر سے والی میں اس کے دو تین آگئے ہیں تو جن کے پاس گیا ان کو اندازہ ہوگا ہوگا کوائلٹی کا سیل بھی ہو چکا ہوگا بچا نہیں ہوگا کوئی بھی سو تو یہ میں آپ کو بات بتا رہوں ہوگا تین ہزار بت تیس اتنے کئی بیج تین کلر نیا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے ملیشیا سے شیئر ہے اس کے تا گریڈ بٹا ہونہ نے پھر رانس کیا ہوگا یہ ذرا لیول لگائی ہوئی ہے اس لیول سے اکنومکل ہی نکالے ہوئے ہیں دیگر برینڈ سے لائک اگر سفائر کی آپ کھٹرائی دیکھیں آپ دیکھیں خاڑی کی کھٹرائی تو ان کا 44,000 ریٹ 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 کیا ہول سیل میں جلدی وال نہیں ملتا تو اس لیول کی کھٹرائی ہے ریٹ کم ریٹ 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 کی ویب سیٹ 38 50 ہی ہے لیکن آپ نے 33 50 کا سیل ہی نہیں کرنا آپ اس لیے 300 رکھ بیچیں آپ کو انشاءالت 600 سوٹ کا بچ لیں اور آج کے والے انکی ڈیزائنگ آپ دیکھتے جائیں 10 کے 10 open کر دی ایک ڈیزائن انہوں نے اچھا نہیں منایا بہت زبردست کلر سکیم پر ساتھ یہ اور یہ میاں ہے یہ دیکھیں براؤن کلر یہ اس کی فرنٹ سائٹ ٹھیک ہے ایک میں یہ اس کی فرنٹ سائٹ بیک سائٹ بھی دکھاتا ہوں یا بیک سائٹ دیکھ لیں نیچے آپ کو بازو میل گیں گے پلین اس کے ساتھ آپ کو ٹروزر یہ اس کا براؤن کلر کا ٹروزر اور اس کا بھی میں آپ کو دبٹا اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کا ڈبٹا ڈیجٹل برنٹ کا اگلا آرٹیکل لاسٹ آرٹیکل آج کی ویڈیو کا مشورہ ہے دس کے دس بھائی کر لیں انشاءاللہ بہت اچھے سیلوں گے آپ کے ڈکیں گے نہیں انشاءاللہ بھی سیزن پر آئے دسمبر میں بھی فل یہ بکنے ہیں دسمبر کے بعد پھر آپ کو بتا دوں جو آنا ہے جنوری جنوری میں بھی ہم نے لون سٹارٹ کر دینا ہے لیکن آپ کے پاس بینٹر بکنا ہے جنوری میں بھی اور فروری میں بھی اس کے بعد مارچ میں آپ کے پاس لون سٹارٹ ہو جانی ہے ہم نے مارچ اپریل اور جون میں لون دینی ہے اس کے بعد ہم نے ونٹر کی تیاری کر لی ہے کیونکہ جو سپر ہول سیلر ہوتا ہے نا وہ ریٹیلر سے اور سیمی ہول سیلر سے تین سے چار ماہ آگے چلتا ہے لون بننی شروع ہو چکی ہے سمبھل لیں کہ ففٹی پرسن لون بن کی ہوگی ففٹی پرسن رہ گی ہوگی جو اگلے ماہ میں کمپلیٹ ہو جانی ہے یہ اس کا ڈروزر اور یہ اس کے ڈبٹے کٹ زائیں دے کٹرائی کا اس کا ڈبٹا ڈیجٹل پرنٹ کے اوپر اس طرح آج کا والی بہرنگ کا کمپلیٹ ہوا ریٹ کی بات کر لیں سپر ہول سے ریٹ جو پچھلی وولیم کے آ رہے ہیں وہ ہی ہے تئیس پچاس دس پیس کا والیم تیسہ دار پانچ سو سوڈ کا ویڈ ماشاء اللہ ایک کلو کے اوپر ہے گیارہ سو کرام کا کے بارہ سو کرام کا اکیلا پارسن بارہ تیرہ کلو کا ہے دس پیسیز کا پھر بھی صرف ڈیلیوری چارٹس ساڑھے پانچ سو ہے چیلنگ ریٹ ہے ہمارے ڈیلیوری چارٹس کے چوبیس دار پچاس روپے اور اگر آپ نے لینے ہے پانچ سوڈ چارسو ڈیسی بارہزار ایک سو چاس پانچ سوڈ کا ویڈ بھی چھ سات کلو ہے ان دو نمبر پہ آرڈر دیں انشاءال اچھی چیز آپ کو پروفیٹ اچھا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بار